ہماری اپنی مرجی کیا ہے اور ہمیں کس سے زیادہ پیار ہے ہمیں درم کی نیتی سے اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا پیار ہمیں سروچی سے اپنی مرجی سے ہوتا ہے بھاگت کی نیتی تو کہتی ہے اگر تین بجے کتھا شروع ہے تو آپ پانچ منٹ پہلے میرے آنے سے پہلے بیٹھے ہونے چاہیئے پر آپ کا بات ہے جب آپ کی مرجی ہوتی ہے وہ آپ کی روچی ہے آپ ملے چار بجے آؤ پانچ بجے آؤ چھے بجے آؤ یہ نہ آؤ مرجی آپ کی ہے نیتی کہتی ہے اس قدر آؤ کہ ہمارے آنے سے کسی کے دھیان میں آنند میں وکشیپتہ نہ آئے لیکن ہم اپنی اچھا سے آتے ہیں اپنی اچھا سے بیٹھتے ہیں نیتی کہتی کچھ ایسا مت کرو کہ وکشیپت ہو جائے کسی کا مل جیسے مالو اچانک موبائل آپ یوز کریں اچانک بیل بچ جائے تو یہ سب کیا ہے یہ وکشیپتہ ہیں ایسی وکشیپتہوں کو باہر کر دینا چاہیے تاکہ کسی کے آنند میں کوئی گھن نہ آئے جو بھی ہے لیکن ہم ہمیشہ محسوس کریں ہم زیادہ وہی کرتے ہیں جو ہمارے اچھا ہوتی ہے میں چاہے یہ کروں میں چاہے وہ کروں میری مرجی یہ اپنی مرجی زندگی پر چلتی ہے اور کئی بار تو یہ مرجی اتنی خطرناک ہو جاتی ہے ہم ماں باپ کے سامنے بھی سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے اچھا میری مرجی چلے گی آپ کی نہیں چلے گی اور یہ جد کام خراب کر دیتی ہے جیون کا بیناش کر دیتی ہے اس لئے بھاگو سنکیت کرتی ہے دھرم کی نیتی لے کرائیے دھرم کیا کھوج ایک ریسرچ آتم مشلیشن سیلف ایویشن اور سیلف ریلائیزیشن جڑی ہے کہتے ایک دن پریی ورطو تان پادو شترو پاتے ستو اتان پاد اپنے سنگھ آسن پر بیٹھیں ایک دا سروچے پترم آروپیم لال لینم اتمن نارو رکشنتم دھروم راجہ بینندت اتمن پاد سنگھ آسن پر ان کا چھوٹا پتر اتمن گودی میں ہے اور چھوٹی پتریں سروچی پاس میں کھڑی ہیں ٹھیک اسی وقت پانچ ورش کے بالک دھروپ کا پریویش ہوتا ہے اور دھروپ نے سامنے دیکھا پتہ کی گودی میں چھوٹے بھائی کو تو مند کیا ہوا دوڑ کر جاؤں اور پتہ کی گودی میں بیٹھوں مجھے بھی لاد پیار ملے اور جیسے آ کر بیٹھنے لگا سروچی نے کیا کیا ہاتھ پکڑا گسیٹا اے ادھر آیا اور سروچی کہتی ہے تپسہ آرادھے پرشم تصویب وانوشہ گہے میں گربے تم سادن یاتمنم یدچری نرپا سنم تاڑ کر کہتی ہے دھروپ اگر پتہ کی گودی میں بیٹھنا ہے ان کا پیار چاہیے تو پہلے تپ کر پہلے ون میں جا سادنا کر نارائن کو پرسند کر نارائن پرگٹ ہوگا تو آشیرباد مانگنا کہ میں چھوٹی ماں کے گرب سے پیدا ہو کر آؤں تب تو پتہ کی گودی کا دکاری بنیگا اب دیکھو سروچی نے کیا کیا پانچ برش کے کومن ہردے بالک کے دل پر چوٹ کی یہ کون کر سکتا ہے جب آپ کیبل اپنی روچی سے سوچیں گے تو پھر چوٹ کر سکتے ہیں ہردے کو اگھات دے سکتے ہیں اور دھروپ رو پڑا روت روتے کہاں جائے گا اپنی ماں کے پاس جائے گا سنیتے کے پاس سنیتی نے ساری بات سنی اب سنیتی کیا کرے گی وہ بیچار کرتی ہے کہ میرے دھروپ کے من میں اپنی چھوٹی ماں کے لیے گلانی نہ ہو کوئی درباونا پیدا نہ ہو اس لئے بڑے سمل کر طریقے سے نیتی سے سنیتی اس کے انتر من میں پریم کا لیپ کرے گی یہی انتر ہے بس جب جب آپ پریم کی نیتی سے چلیں گے آپ کسی کا دل نہ دکھا پائیں گے آپ کسی کو گھات نہیں کر پائیں گے لیکن جب جب آپ کی جد آگے آئے گی آپ اپنوں کے ساتھ بھی بس اترائیں گے آپ اپنا بھی بناش کر لیں گے دوسرے کا بھی کر دیں گے میں پھر کہوں دھرم مانے کرتب بھی دھرم مانے ہندو مسلمان نہیں دھرم مانے کرتب بھی آپ کرتب بھی کیا ہے پریوار کے پرتی پتنی کے پرتی پتھی کے پرتی بچوں کے پرتی ماباب کے پرتی پرکرتی کے پرتی پشوں پکشیوں کے پرتی یہ بھارت کی سلسکتی نے ہمیں سب کے پرتی آدھر دیا ہے سب کے پرتی سمان دیا ہے سب کے پرتی ہمارے اندر میں کرتب بھی کی نشتھا کی بھاونہ کو پیدا کیا ہے ہمیشہ سنیتی پریمکہ لیپ کرتی ہے درو تیری ماں نے جو کہا صحیح کہا ہے دیکھو اب اپدیش دے رہی ہے اب اپدیش نہیں اس اپدیش نہیں کہا جا سکتا اپدیش میں تو تھوڑا بھاونہ دوسری ہوگی کیا بولو کہ اسے اپنے اندر کے اموشنز بڑے گہرے اموشنز دے رہی ہے درو ماں ٹھیک کہتی ہے ہر جیو کا دھرم ہے تپ کرنا سادنا کرنا میں بھی تجھے آدیش دیتی ہوں تو تپ کر بھگوان کو پرسند کر یہی جیوان کا لکش ہے تو ون میں جا دیکھو ماں کے شبد سنو تو ون میں جا تو پربو کو یاد کرنا میرے ناراند تجھ پر کرپا کر دیں گے یہ بھارت اور یہ بھارت کی مہیلہ یہ ماں سنیتی اپنے پانچ ورش کے بچے کو اکیلے جنگل میں بھیجنے جا رہی ہے تو تپ کر آپ بھیج دوگے ہمارے بچے تمہارا چوکلٹ ٹوفیوں سے بار نہیں آتے بچوں چھوڑی بڑوں بڑے نکابو آتے بڑوں کو تپ کی سدھنی ہوتی یہاں سنیتی کہتی ہے تو تپ کر درو انہیں پرشن کیا پھر جو ماں یہ کہتی ہے میرے گرب سے پیدا ہو کر آپ کو کہتی ہے کتنا سندھر کہتی ہے سنیتی ارے درو وہ تُس سے پیار کرتی ہے اس لئے چاہتی ہے کہ تُو اس کا اپنا بچہ ہو اس میں بری بات کیا ہے ماں نے ایک بڑی نیتی سے بڑے سسٹیمیٹیکلی سنیتی نے درو کے اندر آنے والی گلانی کو ختم کر دیا اور ہم کیا کرتے ہیں اگر کوئی بڑا بچے کو کچھ کہے دے تو مہارج ہم ایک کی دس سنا دیتے ہیں ہم اس کے اندر ہی بھابنہ دوسری پیدا کر دیتے ہیں اور یہ دھرم کی نیتی کہتی ہے کہ نہیں بالپن کے اندر کسی پرکار کی دربابنہ برنا اگر بڑوں کے پرتی آپ ترسکار کی بھابنہ پیدا کرو گے تو بالکل سابدان ہو جائیے وہی حرکت آپ کے ساتھ ہونے والی ہے وہی حرکت ہونے والی ہے آپ کے ساتھ جیان رکھئے گا ایک وقتی اپنے پتا کو لے کر ورداشر ہو گیا ساتھ میں اپنے چھوٹے سے پان سال کے بچے کو ساتھ میں لے کر گیا اور ورداشر پہنچے روم بک کر دیجئے بیڈ بک کر دیجئے ماسوم بچہ پوچھتا ہے باپا آپ یہ کیا کرتے ہیں بولے تیرے گرینڈ فادر کو چھوڑنے کے لیے آئے تیرے دادہ کو چھوڑنے کے لیے آئے اس کے لیے یہ روم بک کیا ہے پانچ ورش کا بچہ کہتا ہے تو دوسرا کمرہ ایک اور بھوک کر دیجئے کیوں کل جب بڑا ہوں گا تو آپ کو بھی تو چھوڑنا پڑے گا جو آپ کر رہے ہیں اسی سے آپ کا فیوچر نرمت ہو رہا ہے اگر بچوں کے سامنے بڑوں کا صدقار کرو گے آدھر کرو گے آپ نرمے ہو جائیے یہ بچے آپ کا صدقار کریں گے کیونکہ یہ پریکٹیکلی انبھوک کر رہے ہیں اور اگر آج آپ گالی دے رہے ہو تو پھر ساردھان ہو جانے یہ گالی پلٹ کر تمہیں پڑنے والی ہے اس کو روک نہیں پائے گا کوئی کیونکہ پرکرتی کے گرب میں جو ڈالوگے ملے گا کتنے گناہ کر کے ملے گا مہاراج اس لیے اس لیے تو کہتو خوشیاں بانٹو انند بانٹو مسکرہات بانٹو کسی اداس چہرے پر تم تھوڑی مسکرہات لے آتے ہو سمجھنا تمہیں بھاگوت کا گیان ہے کسی اداس چہرے پر تم نے کھل کھلاتی ہسی لے آئے تو سمجھنا تم میں بھکتی ہے یہ بھکتی ہی ہے مہاراج کیونکہ مالا جب کر لینا کیونکہ آنکھیں بند کر لینا یہ بھکتی نہیں ہے بھکتی کا پرنام کیا ہوتا ہے جس میں تمہارے انتر ہردے میں سب کیلئے پریم پیدا ہو جائے جس سے تمہارے ہردے کے اندر سب کے جیون میں خوشیاں بھرنے کا ایک لکشے پیدا ہو جائے جس سے تمہارے جیون مستی آ جائے موج آ جائے آنند کا پرسار ہوئے تمہارا من پلکیت ہو جائے تم موج سے اڑتے پھرو مہاراج اگر ایسا تمہاری پوجا پاتھ کرنے کے بعد نہیں ہوتا ہے تو مت کہنا کی آپ کے اندر بھکتی ہے بھکتی کا سپان یہی ہے بھکتی کا مقصد یہی ہے آپ کے اندر چت کو پویتر کرتے ہوئے اس پر ہم آنند کے پریم کے پریم ہی تو بجاتی ہے بھکتی پریم ہی تو بھرتی بھاگت کیا کرے گی میں نے کہا نا آپ کو نارد کیا کہتے سا توسمین پرم پریم روپاچ امرت سب روپاچ ید لبد وپمان صدو بھوٹی امرتو بھوٹی تربتو بھوٹی پرم تربتی سے بھردے گی آپ کو پرم تربتی سے آتما کا ریلیشن کیا ہے آپ کے اندر بھوٹی میں آ جائے گا میں نے پہلے کہا بوڈی ہے لیشن but soul has no relation no relation مطلب کوئی آ سکتی نہیں اس کو اس کو پریم ہے پریم اور موہ میں انتر ہوتا ہے آپ کے بھائی کو چوٹ لگی آپ کو دکھ ہو رہا ہے لیکن پڑوسی کے چوٹ لگی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو سمجھنا موہ ہے لیکن اپنے بھائی کے چوٹ لگی درد ہوا کسی تھرڈ پرسن کو دیکھا اس کی ستھیتی گمبھیڑ تھی اس کو دیکھ کر بھی آپ کے نیتر بھر آئے ہیں ایک ایسا وقتی سڑک پر جا رہے تھے دین دکھی تھا اس کو دیکھ کر بھی آپ کا چط پگھل رہا ہے تو سمجھنا آپ کے اندر پریم ہے پریم ایشور ہے ایشور پریم ہے love is god and god is یوں ہی نہیں کہا گیا کہ وہ پرماتما پریم میں ہی ہے پریم سبروپ ہے اور اگر اس کا چنتن کروگے سبحاویک ہے آپ کے اندر پریم آئے گا آپ کو سب اپنے لگنے لگیں گے جب پریم ہوگا جاگ گئے سب سوئے سب ایسا ہوگا سب ہی پر آئے ہو گئے اب لگے پریم کی مالا جب نے لگے پریم کی مالا جب لگے پریم کی مالا جب کے پریتما برسیوری آج مرے آنگن میں پریم رس برسیوری آج مرے آنگی کیا برس رہا ہے یہاں مارا جب پریم ہی تو برس رہا ہے یہ پریم کی امرگل دھارا بہ رہی ہے کرشن پریم ہی بہاتیں ہیں اور پریم ہی ہے جو پتھر میں کپول پھڑ دیتا ہے جو انتر پشان کو بھی بہا دیتا ہے یہ پریم کی طرح تا ہے یہ پریم کا تاپ مان ہے ہر چیز بگھلتی ہے دھیان رکھے گا ہر چیز بگھلتی ہے اگر اس کے مطابق اسے ٹیمپریچر ملے کرشن پگھلتا ہے بہت پگھلتا ہے اگر کرشن کو اپنے پریم کی مطابق ٹیمپریچر مل جائے یہ پہلے آپ کے اندر پریم پیدا کرتی ہے سنیتی کی نیتی ہے مہارا تو جا دھرو تپ کر اور پانچ برش کا بالک دھرو گیا بن میں گیا اور دیکھیں اس کی نشتہ جانتا ہے میں جا تو رہا ہوں لیکن جانتا نہیں بھگوان کیسا ہے مجھے تو خبر ہی نہیں ہے کیا کروں لیکن اتنی بات تو جانتا ہے دھرو کہ اس سے ملانے والا کوئی صدگرو ہوتا ہے اور جب تک جیون میں صدگرو نہ ہوگا کرشن کو دیکھ کر بھی دیکھ نہ پاؤں گا تو پھر جیسے بھاونہ ہی دیکھو جیو ادھکاری ہے تو پرکرتی مارک دیتی ہے اندر میں بھاونہ آیا صدگرو چاہیے اور پرکرتی مارک دیا اور پرم صدگرو نارج جی ماراج اسی ون میں آئے اور درو کو دکشا نارج جی کی دی ہوئی ہے پرم دکشا اور پر گرو بھی ایسے تھوڑ دیتا ہے دکشا ایک بار دیکھ لنا چاہتے ہیں کہ گھڑا کچھا ہے کہ پکا ہے یہ گرو نرکشن کرتا ہے گرو کمہار ششک کم ہے گھڑ گھڑ کارے کھوٹ اندر ہاتھ سہارہ دے اور باہر مارے چوٹ گرو ایسا ہی ہوتا ہے ماراج اس لئے کہتا ہوں گرو سے دوستی بڑی خطرناک ہے کیوں یوں بھی صحیح ہے لہا انکیتہ نہیں ارے بڑی خطرناک ہے کیونکہ وہ آپ کو ان راہوں پر لے کر چلتا ہے جس راہ کی کلپنا بھی آپ کے من میں نہیں اٹھتی وہ اس اندیکھے برمہ کی اور لے کر چلتا ہے جس کو دیکھ رہی کی کلپنا بھی ہمارے من میں کبھی نہیں اٹھتی ایک ایسا ترنم چھیڑتا ہے صدگرو ہمارے چت کے اندر جس کا باہ بھی کبھی اٹھتا نہیں مارا بڑی خطرناک دوستی ہے کبھی پلے مت پڑھنا صدگرو کے کیونکہ پڑھ گے بڑی خطرناک اینہ دکشتہ گرو چی تینہ پیار صحیح کی نہیں پریم دی دوری پوی نا تھوڑی اینہ تا سدگرو کدھے نا تھوڑی اینہ تا سدگرو میک تینہوں پڑھا چاندیا 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 کریم دی دوری پوی نا تھوڑی پھین آتا سدگرو کدھے نا تھوڑی کہ نا تھا سدگرو کدھے نا توڑی میری ہر سانس کرے یہ پکار میری ہر شواس کرے یہ پکار کہ جیون بیت تیرے چرنار کہ جیون بیت تیرے چرنار گرو جی تیرا پیار میرا یادھار کہ جیون بیت تیرے چرنار کہ جیون بیت تیرے چرنار بڑا سکھ پایا تیرے دریاں کے بڑا سکھ پایا تیرے دریاں کے کرا میں تیری سیوا کہ من چتلا کے کرا میں تیری سیوا کہ من چتلا کے تیرا یہ دانس کرے یہ پکار تیرا یہ دانس کرے پکار کہ جیون بیت تیرے چرنار کہ جیون بیت تیرے چرنار سدگرو دیکھتا ہے پاترتہ کیا ہے گرو کرپاہ لکرپاہ جبکینی ہردے کمل بگاسا بھاگا برم دسو دسی سو جھیا اور پرم جو تی پرگاسا وہ پاترتہ بڑھاتا ہے دروب کو دیکھ رہا ہے دروب نے دیکھتے دنوتی پرنام کیا نارد بڑے خوش ہوئے سنسکاری بالک ہے کون ہے تو بولے گرو دیب میں دروب تو ون کی اور کیوں جا رہا ہے سادھنا کرنے کے لئے تب کرنے کے لئے نارد نے کہا ون میں سادھنا کرنے کے لئے تو تو بڑا چھوٹا ہے بالک ہے ابھی تو بچپن ہے کھیل کود کی آئیو ہے تو کھیل کود موج کر مستی کر تو کیوں سادھنا کر رہا ہے دروب نے کہا نہیں گرو دیب میری ماں کہتی ہے یہی آئیو پربو کو پانے کی ہے بڑے پرسند ہوئے ڈرنی لگے گا ہنسک بشو رہتے ہیں ہر وقت خطرہ ہے ون میں دروب نے کہا نہیں گرو دیب میری ماں کہتی ہے شبد سنیے گا میری ماں کہتی ہے کہ جو کرشنا کے ساتھ جڑتا ہے وہ نربے ہو جاتا ہے تو نشنت ہو کے جانا پل پل میرا گووند تیری رکشہ کرے گا اتنا وشواس ماں کے شبدوں پر ہے گرو دیب نارد جی نے کہا لیکن بھوک لگے گی پیاس لگے گی ماں تھوڑی آئے گی وہاں گرو دینے کیلئے پھر کیا کرے گا نیتر بھر آئے دروب کے گرو دیب ماں کہتی ہے پرو کے نام میں اتنا رس ہے اتنا رس ہے تو اس کا رسہ سوادن کرے گا نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی اور صحیح جانئے پرو نام میں اتنا امرت ہے اتنا رس ہے گرو دیب کرپا کیجئے میں گووند کو پا لینا چاہتا ہوں میں پرو کا درشن کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی دھیان رکھے گا دروب کیوں گیا ہے اسے ابھی سنسار کی کامنا ہے پتہ کا پریم چاہیے راج ستہ چاہیے ابھی یہ کامنا دروب کے من میں ہے اور اس کامنا کو لے کر ہی گیا ہے گرو دیب ملے اور ہی کہتا ہے میں ان کو دیکھ لینا چاہتا ہوں میں ایک بار نارائن کا درشن کر لینا چاہتا ہوں آپ بتائیے نا پرہو کیسے اور نارائن جی بتا رہے ہیں ان کا سبروپ پرسادہ ویمکھم ششوتر پرسن ود نکشنم سناسم سبروم چاروک پولم سرسندرم نارائن کیسے ہیں یہ بتا رہے ہیں کتنے سندر چطر بھج روپ شنک چکر پدم دارن کیے ہوئے اس کا دھیان نہ کرنا اس کا دھیان کرنا شریوا سنکم غنشامم پورشم ونمالینم شنک چکر گدا پدرم ویکت چطر بھجم اس نارائن کا چنتن کرے گا تجھے نارائن مل جائے گے تو چنتیں مت کر گردیو میں کس نام کو بھجوں او نمو بھگوٹے واسو دیوائے او نمو بھگوٹے واسو دیوائے بڑی شردہ سے اس نام کو جب پنا تجھ پر نارائن کرپا کریں گے درب نے اگلا پرشنہ کیا گردیو اب یہ بھی بتا دو میں کس تھان پر جاؤں اور کہاں بیٹھ کر ساتھنا کروں اور پھر اس تھان بتاتے ہیں تَتَا تَجْشَ بَدْرَمْ تَيَمْنَا سْتَٹَمْ شُچِ اُنْيَمْ مَدْوَنَمْ يَتْرِ سَانِدْيَمْ نِتْدَا حَرَيْنَا تو یمنہ کے تر پر چلا جا مدون کا کشتر ہے ورندہون کا دھام ہے جہاں نتی پرتیش ورندہ ورندہ بیہارے کے لیلائیں ہوتی ہیں تو اسی ستھان پر جا کر پربوک پکارنا میں آشرباد دیتا ہوں تجھے بھاگوان مل جائیں گے گرو دیو کا آشرباد مل گیا گیا ماں نے بھی اشرباد دے دیا گرو بھی مل گیا اور لکشے بھی بتا دیا اور جس پر ماں کی کرپا ہے جس پر اپنے ماتا پتہ کا آشربچن ہے جس پر صدگرو کی کرونا ہے پھر بھاگوان تو مارا سیج اس کے کبجے میں ہے اور گیا دروب یمنہ جی میں شنان کیا اور بھاگوت کہتی کہ چھے مہینے سادنہ کی دروب نہیں آم پر چھے مہینے اس گھنے من کے اندر اور اس وقت کی جبکہ یہ لیلہ ہے سادو سنت مہاتمہ سستر سستر برس سادنہ کرنے کے بعد بھی پربو کو دیکھ نہیں سکتے تھے جس سمیں کال کے اندر ماتر چھے مہینے کے اندر دروب نے نارانہ کو پرابت کیا بڑی کٹھن سادنہ کا جکر ہے پہلے مہینے میں ماتر ایک دن میں ایک بار کچھ لیتا تھا پھر سارا دن سمرن اوم نمو بھگوٹے واسودی بھائے دوسرے مہینے میں تین تین دن بیٹ جاتے تھے پھر کچھ کھاتا تھا جیسے جیسے سمیں بیٹا چوتھے پانچ مہینے میں دس دس بارہ بارہ دن بیٹ جاتے کچھ نہیں کھاتا پھر سوکھے پتے اور چھتے مہینے میں تو تم نے سب بند کر دیا کہتے ہاتھ جڑ کر کھڑا ہو گیا اب ہر وقت اکھنڈ جاب چل رہا ہے اوم نمو بھگوٹے واسودی بھائے ایک بات دھیان رکھیں جتنا آپ سمن کریں گے آپ کا رس بڑھتا جائے گا پہلے مہینے میں دوسرے مہینے میں چوتھے مہینے میں آپ بیچار کرو کتنے کتنے دن بھی جاتے ہیں در کوئی ہوشی نہیں رہے